آج کی اس ویڈیو کے اندر پوٹاش خات کے حوالے سے ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بہت سے کاشکر بھئی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم لوگ پہلے پانی گوپر پوٹاش خات کا استعمال کریں یا نہ کریں اگر ہم پوٹاش کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کون سی پوٹاش کتنی مقدار کے اندر استعمال کرنی چاہیے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے گندم کی پیلاوار کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں اپنا جھاڑ بڑھانا چاہتے ہیں اپنے دانوں میں سے پھوک کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے دانوں کا وزن بڑھانا چاہتے ہیں یا آپ لوگ اپنے گندم کی دانوں کی چمک میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پٹاش خات کا جو استعمال ہے وہ لازمان اور یقینی طور پر کرنا چاہیے یہ پٹاش ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی پیلاوار کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے دانے کا وزن بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ کے دانے کے اوپر چمک بھی آ رہی ہوتی ہے لیکن پٹاش کو استعمال کرنے کا جو سب سے بہترین ٹائم ہے وہ زمین کی تیاری میں ہے اگر آپ نے زمین کی تیاری کے اندر پٹاش خات کا استعمال نہیں کیا تو آپ لوگ کوشش کریں کہ پہلے پانی کے اوپر آپ لوگ لازمان پٹاش خات کا استعمال کریں اب پہلے پانی کے اوپر پوٹاش خواہد آپ کو دو طرح کی میری ہوتی ہے ایک پچیس کلو میں یا پچاس کلو والی ایس او پی اور دوسری لکور پوٹاش لکور پوٹاش کو آپ لوگ کوشش کریں کہ تیاری کے قریب جا کے استعمال کریں جب سے پچیس کلو والی پوٹاش جو ہے پچاس کلو والی جو پوٹاش ہوتی ہے اس کو آپ لوگ پہلے پانی کے اوپر استعمال کریں اگر آپ لوگ پچاس کلو والی ایس او پی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں پورڈر فارم میں تو اس کو آپ نے کم از کم جو ہے پچیس کیجی یا اب بیس کیجی اے فی اکڑ کے اوپر آپ فلڈ کے سسٹم سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے پچیس کلو والی ایس او پی استعمال کرنی ہے تو اس کی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ وہ آپ لوگ بارہ سے لے کے پتندرہ کلو تک فی اکڑ آپ لوگ استعمال کر لیں اس کے بعد جب آپ کی فصل تیاری کے قریب پہنچ جاتی ہے گھوپ کی حال میں آ جاتی ہے اس وقت جا کے آپ پوٹاش کا سپری بھی کر سکتے ہیں اور لکورٹ پوٹاش کا آپ لوگ فلڈ بھی کر سکتے ہیں اب وہاں پر لکورٹ پوٹاش آپ لوگ اپنی زمینوں کے حساب سے اپنی فصل کی نوائیت کے حساب سے دس سے لے کے پندر پانچ لٹر تک آپ لوگ فلڈ کر سکتے ہیں یا ایک لٹر تک آپ لوگ اچھی سپری باری جو پوٹاش ہے اس کا آپ لوگ سپری کر کے ایک اچھی پیداوار آپ لوگ بڑھا سکتے ہیں آپ کے پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں اب یہاں پر بہت سے کاش کر بھی یہ بھی پوچھ رہے ہوں گے کہ ناظرین جب ہم نے پہلے پانی کو پوٹاش استعمال کرنی ہے اس کے ساتھ ہم سلفر یا کون سی خات کو ہم لوگ مکس کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے سلفر کو استعمال کرنا ہے تو آپ پوٹاش والی خات جو بھی آپ پہلے پانی پر استعمال کرنے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ سلفر کو بھی مکس کر سکتے ہیں یوریا کو بھی مکس کر سکتے ہیں زنگ کو بھی آپ وہ یہاں پر مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں جو اگر آپ نے مکس نہیں کرنا تو آپ نے کین گوارا خات کے ساتھ سلفر کو آپ نے مکس نہیں کرنا اگر آپ نے پہلے پانی کو پر کین گوارا خات استعمال کرنی ہے یوریا آپ نے استعمال نہیں کرنی اور ساتھ سلفر یا ایسو پی آپ نے استعمال کرنی ہے پھر آپ نے جو ہے وہ آپ نے کین گوارا خات کا جو استعمال ہے یہاں پر نہیں کرنا ایسو پی کے اندر سلفر موجود ہوتا ہے اور وہ جو ہے اپس میں ریاکشن کر جائے گی جس کی وجہ سے ہماری جو خادے ہیں وہ ضائع بھی ہو سکی ہے تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ پہلے پانی اوپر پٹاش والی خاد یا الگ سے سلفر استعمال کریں تو اس کے ساتھ آپ نے کین گورا کا استعمال نہیں کرنا بلکہ آپ نے یوریا خاد کا استعمال کر کے آپ وہ اپنی پیوار اور اپنے جھاڑ کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں اگر پھر بھی اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو وہ آپ نے اسے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں پر آپ کو اس کا جواز ہے وہ جلد دیا جائے گا